اسلام علیکم جسی میں ہوں ملیک علیہ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیپ چینل اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد میں لوگ پرسا کے مقام پر اور میرے ساتھ لاہور کی مشہور شخصیت موجود ہیں جو کہ کتوال ہیں لاہور شہر کے وائل جو کہ ہمارا پورا ایک کلچر وہاں پر شو کرواتے ہیں اور ہم نے ابھی دیکھا کہ حالی میں لاہور جو ہماری ٹوریزم انڈرسٹی کے لوگ ہیں جو ہماری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا تھا کہ اس ہمارے ساتھ وہ کتوال موجود ہیں ان سے جانے گے کہ لاہور کتنا خوبصورت ہے اور کیا پیغام لے کر اسلامباد میں آئے ہیں اچھا مجھے سب سے پہلے اپنا تعریف کروائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ آج اسلامباد میں موجود ہیں ایک تو یہ کہ بتائیں کہ اسلامباد میں آ کر کیسا لگ رہا ہے کیا پیغام لے کر آئے ہیں اسلامباد کے لوگوں کے لیے جی میں کوتوال شہر لاہور کا اسلامباد کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ لوگ لاہور تشریف لائیں لاہور میں زندہ دلانے لاہور اور ان کے خوابے آم آپ کو ان سے ملوائیں آپ کو آپ کی تاریخ سے روشناس کروائیں جو کہ ہمارے پاس لاہور فورڈ کے نام سے شائی حمام مسجد وزیر خان اور وہاں پہ بہت سی ایسی تاریخی ورثے ہیں جن سے میرا خیال ہے کہ یہاں کی نیو جنریشن ابھی تک واقف نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئیں ہم ان کا ورثہ ان کے حوالے کر کے اور خود ان کی ہی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اس ملوک کو ترقی کی طرف لے کے چلے اور یہاں پہ لوگ ورثے میں میں نے بہت پیار محبت پایا خاص کر کے یہاں پہ ہمارے چاروں صوبے ہی کٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اچھا قدم ہے ایک دوسرے سے محبت کا میں بلوچستان میں بلوچستان والے پنجاب میں تو یہی سلسلے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بھریں گے شکریہ مجھے یہ بتائے گا کہ لاہور شہر میں اس وقت کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ میسید دینے آئے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سر لوگوں میں تک لاہور نہیں گئے ہوں گے اور دوسرا جو ہے وہ جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ بتائیں کہ اس وقت آگے جو آپ کی دپارٹمنٹ ہے وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے مزید لاہور کی خوبصورتی کو بڑھانے کیا بسکلی وارڈ شیٹی آف لاہور آتھورٹی جو ہے وہ بہت سے ٹورز انٹرڈیوز کروا رہی ہے جیسے کہ لاہور پورٹ میں ہسٹی بائی نائٹ ہوتا ہے چار سو سال بعد تقریبا شاہی کلے کو پبلک کے لیے اوپن کیا گیا ہے جس میں وہ سارا ایک ڈراما کریٹ ہوتا ہے ڈیالوگز بولے جاتے ہیں کائیڈی ٹور ہوتا ہے اور وہ بڑا پپلر بھی ہو رہا ہے لوگ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں اس میں کلچرل ایکٹویٹیز سہل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ قطق دانس ہوتا ہے شیش محل میں شیش محل میں ایون کے بادشاہ سلامت جو ہیں ان کی انٹری ہو رہی ہوتی ہے کچھ تریڈیشن ریفریشمنٹ بھی دی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ روائل کچن میں لاس پہ جو ڈھول پرفارمنس ہوتی ہے لوگ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں ایون کے لوگ بھنگڑے ڈالنے کے لیے بھی آگے آتے ہیں بنگڑا ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو ڈیٹلائز کرنے کے لیے روائل کچھن جو تھا ایٹ وزنو کو ایریا بیفور 2019 تو اس کو رینویٹ کیا پبلک کے لیے اوپن کیا اس کی کچھ حصہ جو ہے وہ اسی طرح سے رکھا گیا جیسے آرچیز ڈام تھی اور دکھانے کے لیے کہ وہ پہلے کیسے تھا اور اب کیسے ہے ویسے ہی ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوڈ کے جو باقی منومنٹس ہیں ٹوئنٹی وان منومن ساتھ تھے ان میں تو کچھ جو ہے وہ کافی ایسے کنڈیشن میں تھے جو کہ نوکو ایریا تھا وائٹ گروہ تھی سام بیچو تھے وہاں پہ لوگ نہیں جا سکتے تھے تو لاشاری صاحب جو ہے وہ بیسکل اس کو ہمارے ڈریکٹر جنرل ہے والسوڈی آف لار اتھارٹی کے اور انہوں نے ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی کوشش کیا اور بڑے اچھے طریقے سے پرموٹ کر رہے ہیں جیسے کہ دنیا کی سب سے بڑی پیچر وال کسی کو پتہ ہی نہیں تھا فورٹ میں ہے جیسے چائنا کے پاس گریٹ وال آف چائنا ہے اسی طرح سے وہ پیچر وال کو جو ہے وہ رینویٹ کر رہے ہیں جو کہ 450 میٹر آلماسٹ اس کی لیندھ ہے اور ہائٹ کی بات کرے تو سیمینٹین میٹر ہے جس پہ لائف آف موگل دکھایا گیا ہے وہ کیسے کھیلتے تھے کیسے ٹریول کرتے تھے جو ان کے ٹائٹز ہوتی تھی ایبن کہ اس میں پیجن ہالز بھی بنے ہوئے ہیں اس کو جو ہے وہ سارا پریزر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر والد شیدی کی بات کریں تو والد شیدی کے اندر دیلی گ کو کمپلیٹی جو ہے وہ رینویٹ کر لیا گیا ہے پبلکلی اوپن ہے اس میں شاہی ہمام ہے گلیاں ہیں تنگ گلیاں جس کے اوپر ایک فلوس پر جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں کہ وہ شہر کی تنگ گلیا ہے کہ اگر ایک طرف سے مارت اور دوسری طرف سے عورت آ رہی ہوگا تو بیچ میں نکا کی بنجائش ہے جاتی ہے تو اسے جو ہے وہ آئی تنگ جب ٹوریزم بڑھتا ہے تو آپ کی جو ایکانومی ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے تو اسی وجہ سے اور کچھ جو آئی تنگ میرا جو خیال ہے میں س کہ ہمیں لوگوں کو بھی ساتھ ایجوگیٹ کرنا چاہیے جو کہ ابھی طرح سے اس طرح سے لوگ ایجوگیٹ نہیں ہوئے لہور کے جو لوگ ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم لہور کو بڑا مس کر رہے ہیں ہمیں کوئی آٹھ دن ہو گئے یہاں پہ تو جس طرح سے ہم لہور میں اپنی لائف گزارتے ہیں یا دن اور رات سپین کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ نہیں ہے نہ کھانے ویسے تو میں سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لہور آئے ہیں اس کو وزٹ کریں آنے بینے جو اہم وہاں کے ٹرائی کریں اور ہیٹیج کو دیکھیں آخر میں ہم جو لاہور کا ایک خوبصورت نعرہ ہوتا ہے اور جو عمومی طور پر ہر لاہوری یہ کہتا ہے کہ وہ جب سب کو میں دعوت دیتا ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں ذرا کر کے بتائیں کہ دعوت دیں اپنے لوگوں کو اسٹانباز دیں آج ہمارا خالی نعرہ ہی نہیں ہے اور اس میں بری حقیقت بھی ہے کہ ہم جیسے بھائی نے بتایا آر دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے تو ہمیں نہ لاہور جیسا کھانا ملا نہ لاہور جیسی محبت ملی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف کام سے کام رکھتے ہیں جبکہ ہمارے لاہوریوں کا نعرہ ہے کہ بھئی جنہیں لاہوری تکیا وہ جمعہ ہی نہیں تو ہم اسلام آباد والوں کو کہنے آئے ہیں کہ آپ لاہور آئیں ہم آپ کو آپ کا لاہور دکھائیں اور پھر آپ کی ہیپی بارڈے منائیں کہ آج آپ پیدا ہوگے تے لہور لہورے شکریہ